نابالک لڑکی کی اسلیل فوٹو اور ویڈیو وائرل کرنے والے معاملے میں مکھے آروپی پر سائبر تھانا کرائم نے قصہ سکنجا پیس عدالت کر کیا جیل کی سلاکھوں کے پیچھے تھانا سائبر کرائم پلول پرباری نرکچک ستیہ نارائن نے جانکاری دیتے ہوئے بتایا کی پولیس عدیقچک پلول دوارا جلا پولیس کو مہلہ ویرود اپراد انجام دینے والا اپرادی پر کڑی کار روائے کرنے کے نردیس جاری کیے ہوئے ہیں نردیسوں کی پالنا کرتے ہوئے جلا پولیس اپرادیوں کو سگر گرفتار کرتے ہوئے اپرادیوں کو ان کے انجام تک پہنچا رہی ہے اسی کڑی میں تھانا حتین جلا پلول چھتر کے رہنے والے ایک پیڈیت نے اپنی تھانا میں سکایت درج کرائی کی اس کی نابالک لڑکی کے آروپیوں نے دھوکے سے اسلیل فوٹو اور ویڈیو تیار کر سوسل میڈیا پر وائرل کر دیا پتہ چلنے پر پیڈیت پریوار نے فوٹو اور ویڈیو کو ڈیلیٹ کرنے کی گوہر لگائی تو انہوں نے آسواسن دیا کی انہوں نے فوٹو اور ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دیا ہے اس کے اپران پیڈیت نے اپنی دو لڑکیوں کی ساتھی الور راجستان میں تیہ کر دی تھی جہاں آروپیوں نے ورپک سے میسنجر پر بات کر انہوں نے ان کی نابالک لڑکی کے اسلیل فوٹو اور ویڈیو دکھائے جس پر ان کی لڑکیوں کا رشتہ بھی ٹوٹ گیا اس سمبند میں پیڈیت کی سکایت پر تھانہ ہتین میں سمبند دھاروں کے تحت ماملہ پنجیورت کر لیا گیا آگے جانکاری دیتے ہوئے پرباری سائبر کرائم تھانہ پلول نے بتایا کی معاملے میں مکہ آروپی مجاہد نماثی ہاتھیا کا جلہ مطرہ تھانہ برسانہ یوپی کا گت دناک پچیس اگرز دوہجار بائیس کو گاؤں سے ہی نیم انسار گرفتار کرنے میں سپلتہ پرابت کی ہے آروپی دوارہ واردات میں پریوکت موبائل کو نشٹ کرنے اور سمبند دھارہوں ایجاد کی گئی آروپی کو آج پیس عدالت کا نیائے کھراست میں بھیجا گیا ہے معاملے میں سلیپت انے آروپی سگر ہی پولیس کی گریپت میں ہوں گے جن کی دھر پکڑ کے لیے سمبھاوی تھکانوں پر لگاتار دبش دی جا رہی ہے تو دوستو اس خبر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہم اپنی رائے آپ کو بتا دیں اس طرح اگر کسی کا بھی فوٹو وائرل آپ کریں گے تو اسی طرح کی پنیسمنٹ آپ پائیں گے آپ جیل میں جائیں گے اور آپ کو پولیس پکڑے گی اور ہو سکتا ہے مار بھی لگائے گی ہو سکتا ہے آپ کو پنیسمنٹ بھی دے گی تو دوستو آپ لوگ ساودان ہو جائیں کسی بہن بیٹی کا اس طرح فوٹو وائرل کرنا اپراد ہے اور یہ سماج کے خلاب بھی ہے اور گناہ بھی ہے تو دوستو آپ لوگ اس طرح کی حرکت نہ کریں تو اچھا ہے اور اس خبر کے بارے میں آپ کی کیا رائے آپ ہمیں کومنٹ کر کے جرور بتائیے گا اگر آپ نے ابھی تک ڈی ٹی وی نیو چینل کو لائک اور فولو اور سبسکرائب نہیں کیا ہے تو دوستو جلدی سی کر لیں اپنے میواد اپنے چھتر کی اسی طرح کی خبر دیکھنے کے لیے ڈی ٹی وی نیو چینل پر بنے رہیں موسیقی